ایلو فرینڈز بیلکم ٹو می یوٹیوب چینل اسٹیفن اکیڈمی او آپ کا سواگت ہے اور آج ہم لے کر آئے ہیں بی ایسی اگری کلچر سیکنڈ سیمیسٹر والوں کے لیے پرنسپل سوپ اورگینک فارمنگ کا جو آ جائے گیا ہم ہوئے اس کا سولیوشن ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں تو پلیز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو جلدی سبسکرائب پر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں جس سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے تو چلیے اس سمیں بکلیٹ سیریز میرے پاس ڈی ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کو سول کرائیں گے تو چلیے اب اس کا پہلا کوششن سے دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا کوششن ہے کیچوئے دینیکس بوجن سامگری اپنے سریر سے کتنے گناہ آدھیک تک کھاتا ہے کتنے گناہ آدھیک کھاتا ہے تو اپسن نمبر آپ کا ڈی سیئی ہوگا دس سے گیارہ اگلا کوششن ہے جیوک کھیتی کا مقدس ہے تو کیا ہے جیوک کھیتی کا مقدس مطی گروورتہ کو بنائے رکھنا ایبن بڑھانا اگلا کوششن ہوگا جیوک کھیتی اندولان برس میں پرارام ہوگا تو اس میں اپسن نمبر آپ کا ڈی سیئی ہوگا انیشو نبی میں اگلا کوششن ہوگا سیریم میں پایا جاتا ہے سیریم کیا پایا جاتا ہے اگلا کوششن ہوگا بچوں کے مطروں مل میں یکتباددارہ پروائے ایبا مرد ترل پدارت کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سلزی کہتے ہیں اگلا کوششن ہے پولٹری خاد میں پایا جاتا ہے تو کیا پایا جاتا ہے 3.8 نیٹروزن 3.5 فارپسورس تتھا 1.5 پرسنٹ پوٹاس اگلا کوششن ہوگا ہمارا ان میں سے ایک ہلکی کارب نکھات نہیں ہے کونسی نہیں ہے مرگی کی بھی ایک ہلکی کارب نکھات نہیں ہے اگلا کوششن ہے سائنو بیکٹیڑیا کہلاتے ہیں نیلر سہیوال کو کہتے ہیں سائنو بیکٹیڑیا آپسن اے سہی ہوگا اگلا کوششن ہے مائی کو راجہ کا پریوک کس پسل میں پریوک کیا جاتا ہے تو اس میں دلینی ایوام پھل برکچوں میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے اگلا کوششن ہوگا ان میں سے فارپسورس گولک جیوارڈو ہیں تو کونکونسی ہیں فارپسورس گولک جیوارڈو اپسن بی تتھا سی ہوں گے آپ کے سہی یہ دونوں فارپسورس گولک جیوارڈو ہیں اگلا کوششن ہوگا برمی کمپوشٹ بنانے کے لیے اپیوکت کے چوئے کا برگ ہے تو کون سا ہے اپی جائک ہے اپسن نمبر آپ کا سی سہی ہوگا اگلا کوششن ہوگا انا تلیا نیوم سبجیوں کی فسل کے لیے برمی کمپوشٹ کی انسانسیت ماترہیت کتنی ہے اپسن سی سہی ہوگا آپ کا 1.2 سے 1.5 تن پرتی ہیکٹری ہے اگلا کوششن ہوگا انات کی فسل کے لیے نیوم سبجیوں کی اپسن نمبر آپ کا ایسان ہوگا دوستو اگر آپ لوگوں نے میرا بیڈیو میرے بیڈیو کے اورگانک پارٹ کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں بیڈیو اگر دیکھے ہوگا تو اس میں سے بہت سے کوششنز آئے تھے اگر آپ لوگوں نے بیڈیو نہیں دیکھے تھے تو وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس میں سے بہت سارے کوششنز آئے تھے میں نے پیپر دیکھا ہے تو آپ لوگ ویڈیو پلیز جرور دیکھ کر جائے کریں جس سے آپ لوگوں کے ایک جام میں آپ لوگوں کو کوششنز مل سکیں چلی آگے کوششنز دیکھتے ہیں آگے کوششنز کیا ہے ہماری نیم لکھت میں سے کون جیب ساکناسی ہے تو جیب ساکناسی کون سا ہے اگلا کوششن ہے ہمارا کھیتی کی آدھن اکتم پڑھا لی جس میں کھیتی کی لگتوں ہیں اگلا کوششن ہوگا آئی ایف او اے ایم اکا پورا نام کیا ہے تو یہ انٹر نیشنل فیڈریشن آف آرگینک اگری کلچر موومنٹ ہے اپسن سی سا ہی ہوگا اگلا کوششن ہے جیب ساکناسی کے پرموک گٹک ہیں تو کون کون ساکناسی ساکناسی کے اگلا کوششن ہوگا جیب ساکناسی کے کائی کے لیے پونجی گر سبسیڈی کیا ہوتی ہے تو پچیس پرسنٹ ہوتی ہے اپسن بی سا ہی ہوگا آپ کا نیشنل فیڈریشن ہے نیچے بھومی والے نیچی بھوم والے دان کے گیت کے لیے تاریخات کی فصالت کون سی ہے اس میں ڈینچا ہوگا اپسن بی سا ہی ہوگا اگلا کوششن ہے ٹرائی کوڈرما کا پریوگ ادھیک تنی انتر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اپسن اے سی سا ہی ہوگا آپ کا اے اور بی دونوں چنان چھے دک تتا پلی چھے دک کے لیے اگلا کوششن ہوگا بھارتی مرداؤں میں اوستن نیٹو جت پایا جاتا ہے کتنا پایا جاتا ہے تو 1.03 سے 0.07% پایا جاتا ہے اگلا کوششن ہوگا ہمارا ادھیک تر پودھ پوسکتا تو مرداؤں میں کلیہ دورہ نشٹ ہو جاتے ہیں کس کیلیہ دورہ نچھالن دورہ اپسن نمبر آپ کا اے سا ہی ہوگا اگلا کوششن ہوگا ہمارا کینچوئے دورہ چھوڑے گئے ترہ لپسشت پدار کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے برمی باس کہا جاتا ہے اپسن نمبر آپ کا اس میں بی سہی ہوگا آگے دیکھتے ہیں سرپلتھم دلینی رائی جو بھی ہم سعجیبتہ کادین کیا تھا کس نے کیا تھا ڈاکٹر بی این جو سی نے کیا تھا اپسن نمبر آپ کا سی سہی ہوگا آگے دیکھتے ہیں ایک اکڑ بھون کے اوپر ہوا کا جو آئت تن ہوتا ہے اس میں کتنے ٹرن نیٹروژن ہوتی ہے اس میں کتنے ٹرن نیٹروژن ہوتی ہے اس میں ساٹھ ہجار ٹرن ہوتی ہے اپسن نمبر آپ کا B سہی ہوگا آگے دیکھتے ہیں ان میں سے ایک آب آئیو جی بی جی باڑو ہے کون سا ہے اس میں نو سٹوک ہے اپسن نمبر آپ کا D سہی ہوگا اگلا کوششن ہے برمی باس میں سوچ پوسکتر تکھو ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں اگلا کوششن ہوگا ہمارا ایجولا روبرا ہے اگلا کوششن ہے نیل اریس ایوالام طور پر اس پسل میں پریوک کیا جاتا ہے تو یہ دان کی پسل میں پریوک کیا جاتا ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل کو جلدی سبسکرائب کریں اور لائک کر کے ایسے اپنے دوستوں اس پر جرور پہنچائیں اور شیئر بھی کرتے رہیں اگلا کوششن ہے نمکت میں سے کون ایک باری جیوک کھاد ہے تو کون سی ہے اگلا کوششن ہوگا ایجیٹو بیکٹر فصل اتپادن میں کی گئی بردی کہلاتی ہے اگلا کوششن ہوگا دلائنی فصلوں میں راجوبیم کلچر گرام پر کلوگرام بیچ در سے کرتے ہیں کہ کچھ سے کرتے ہیں بیس سے پچیس کرتے ہیں اگلا کوششن ہوگا آپ سے خدا سے بنے سڑے گئے ویوکار میں قدرر کے 0500 کو کہتے ہیں کیا smashingым کم پوشٹ کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا ہے اب کہ لابدک کچھ اور مرحمن کشوبیم کاری وبقول ہے ہوتی ابر ہے ساکر النابرا اپ summم اگلا کوششن ہے کون ہری پتی vin ک seal ہے د dipون سی ہے कرنجھ پتی وف pragmatic izzardو b ہیں بیسے ہی ہوگا اگلا کوششن ہے کم پوشٹ مسं موسیقی 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 اگلا کوششن کیا ہے برمی کمپوسٹ میں نیٹروجن فاسفورس تتھا پوٹاس کی پرسط ماترہ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے ان میں سے جو آپ کی اونسل دیئے گئے ہیں اپسن اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتی جب جب کی کیا ہوتی ہے نیٹروجن 2 سے 3% فاسفورس ہوتی ہے 1.8 سے 2.25 تتھا یہ ہوتی ہے پوٹاس ہوتی ہے 1.5 سے 2.25 ہوتی ہے ٹھیک ہے اپسن نمبر آپ کا اس میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اگلا کوششن ہوں گا ہمارا کون سا جیوی کھیتی کے انترگر تدکتن چھتر پل میں ہوتا ہے تو یہ آج تھیلیا ہے اپسن نمبر آپ کا صحیح صحیح ہوگا اگلا کوششن ہے بھارت کا کون سا راج پوڑ روپ سے جیوی کرا جیوی راج ہے تو کون سا ہے آسام ہے اپسن نمبر ہمارا بی صحیح ہوگا اگلا کوششن ہے نیم نیسے کون سا رسائنوں کا پریوک کر کے بنایا جاتا ہے کون سا بنایا ہے پیشٹی سائٹ کھیٹ ناشک بنایا جاتے ہیں اپسن اے سا ہی ہوگا اگلا کوششن ہے جیوی کھات کھیتی کی لاغت ہوتی ہے تو کیا ہوتے ہیں پرمپر کھیتی سے کم ہوتی ہے اپسن اے سا ہی ہوگا اگلا کوششن ہے ایجولا ایک جیوی روپرک ہے جو فصل کی اوپچ کو تک بڑھاتا ہے ہوگا ہے کتنے پرسن تک بڑھاتا ہے تیس پرسن تک اپسن نمبر اے سا ہی ہوگا اگلا کوششن ہے جیوی کھیتی کے پرمک ست دھانت ہیں تو کیوں سے ہوتے ہیں تو سبی ہوتے ہیں اس میں فصل چکر جیوی ایک چکر تثہ بھی ہوتی ہے اگلا کوششن ہوگا کھیت میں حریقات کی فصل کو گانا تثہ اسی کی میں حریقات سم بسٹ کرنا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اس میں اس میں ان سٹو حریقات کہلاتا ہے اگلا کوششن ہوگا ہمارا نیم لکھت میں سے کون نیٹیفکیشن اب رو دک ہے تو کون سا ہے نیم کی ایک ہوتی نیم کی کھلی ہوتی اگلا کوششن ہے جب ایک کھیتی کا مہت اور لاب کیا ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے اپسن نمبر سب ہی ہوں گے اپسن نمبر دی سہی ہوگا مٹی کے سواستے میں بردی پرائے برد کے انکول کوئی رشانے کو پیوگ نہیں ہوتا اگلا کوششن ہوگا ہمارا کمپوسٹ بنانے کی بنگلور بیدی کس نے دیتی تو یہ ڈاکٹر سی این آچارہ نے دیتی آپسن نمبر آپ کا صحیح صحیح ہوگا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوتا تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں جس سے ان کے بھی پیپر کا ملان ہو سکے اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی چینل کو جلدی سبسکرائب کریں چلیئے ملتے ہیں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ